بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات نیوز کے خصوصی بھی علاقہ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج پاک فوج کے صبح تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل بیجر جنرل احمد شریف نے ایک بڑی طویل پریس کانپرس کی انہوں نے یہ بتایا کہ نو مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئین کے مطابق ہونے سزا دی جائے یہ واضح طور پر آئین کے مطابق جو سزا ہے وہ آرٹیکل چھے کے تحت ہے جو غداری کے زمرے میں آتا ہے اور واضح یہ بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس واقعے میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا پرانا تعلق جو ہے پاک فوج کے ساتھ رہا ہے کوئی نہ کوئی ان کا اکساں سے رشتہ رہا ہے خود پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سیکریٹری جنرل عمر عیوب خان ان کے دادا پاکستان میں جمہوریت کے قاتلوں میں شمار کیے جاتے ہیں پاکستان کے آئین کے قاتلوں میں شمار کیے جاتے ہیں پاکستان کا جو پہلا دستور بنا تھا انیس سو چھپن کا وہ ان کے دادا نے اس کا قلعہ خامہ کیا اور اسے ختم کر دیا تو آئین کو سب سے پہلے قاتل جو ہیں جنرل عیوب خان تھے اس کے بعد انہوں نے اسی آئین کی مدد سے انیس سو باسٹ کا دستور بنایا اور انیس سو باسٹ کا دستور بنانے کے بعد جب یہ دستور نافذ ہوا اور اس پر کام چلنے کا وقت آیا تو جنرل یہیہ خان نے اس دستور کو اٹھا کر پھینک دیا پھر انیس سو تیہتر کا دستور آیا جس دستور کے اُلٹ دیا جنرل ضیاء الحق میں اور اس کے اندر اپنی مرضی سے ترامیم شروع کی پھر تیسری مرتبہ اسی دستور کے ساتھ کھلوار کیا جنرل پروید مشرف میں تو دستور کے ساتھ یہ لوگ کھلوار کرتے رہے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں ملے وہ جماعت جو نو مہی کے واقعات کی نمیدار ہیں اس میں سابق فوجیوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی اور اس وقت کے فوجیوں کی جانب سے اس کے کندے پر تھپکی دی گئی اور ایک طویل دھرنا دیا اس جماعت نے جو بہت طویل تھا اور جس کے اندر صرف دو سو افراد ڈی چوک پر روزانہ شریک ہوتے تھے اور چند سو افراد جو ہیں وہ تاہر القادری لے کر آئے تھے ان کو ہٹانے کے لیے کوئی قوت جو ہے کارگر نہیں ہو پا رہی تھی اس لیے کہ ان کی سرپرستی مقتدر حلقوں کی جانب سے کی جاری تھی اس وقت کے جو مقتدر حلقوں کے لوگ تھے کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے کیا ان کو بھی یہ سزا ملے گی یا صرف سیویلین لیکن میرا کہنے کا مقصد واضح یہ ہے کہ فوج کو اب سیاست کے اندر مداخلت سے باہر نکالانا چاہیے اور جس چیز کی وضاحت کی گئی ہے فوج کو فلاہی ادارے جو ہیں فوج کے ان کو واقعیتاً فلاہ کا کام کرنا چاہیے تجارت کا کام نہیں کرنا چاہیے یہ بہت عدب کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فوج اگر تجارت کا کام کرے گی تو ملک کے اندر بیروزگاری بڑھے گی کیونکہ ان کو مقابلے کی فضاء جو دوسری لوگوں کو میسر نہیں آتی ہے جب تک فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے پولیس کو وہ تربیت دی جانی چاہیے وہ قوت دی جانی چاہیے جس کی اسے ضرورت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ پولیس کی وردی بہن کر آئیں تو پولیس اس کے بعد سے اپنی عزت و وقع کھو بیٹھے پر یہاں تک کہ خاریاں والا واقعہ پیش آ جائے جہاں پر خاجہ سراؤں نے تھانے کے اوپر حملہ کیا اور پولیس بے بس دیکھتی رہی لوگوں کے اندر قانون کا احترام اس لیے نکلتا جا رہا ہے کہ قانون کا نفاظ صرف غریبوں پر ہوتا ہے قانون کا اطلاق صرف غریبوں پر ہوتا ہے مالدار لوگوں پر نہیں ہوتا ایک عورت آتی ہے تیز رستاری سے گاڑی چلاتی ہے پولیس واروں کو گالیاں دیتی ہے اور بچ کر نکل جاتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق بڑے خاندانوں کے ساتھ ہے اور عورتیں فہشدالیاں دیں پولیس کی توہین کریں یہ برداشت نہیں ہونے قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے کو توہین نہیں ہونی چاہیے ملک کی حفاظت کرنے والے کسی بھی ادارے کی توہین نہیں ہونی چاہیے جنرل شریف نے بلکل درست کہا کہ ہم جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاک فوج پر حملہ ہو پاک فوج پر حملہ پوری قوم پر حملہ ہے بلکل درست ہے لیکن پاک فوج کو انوالو نہ کریں ان معاملات میں جو سیاسی ہیں پاک فوج کا کام نہیں ہے کہ ملک اندرونی معاملات میں مداخلت کریں اندرونی معاملات کو درست کرنا سویل اداروں کی ذمہ داری ہے اور بار بار یہ لوگ جو فوج کی مدد لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر تالے آزماؤں کو موقع ملتا ہے اور وہ چلے آتے ہیں استدار پر قبضہ کر لیتے ہیں ایسا موقع نہ دیجئے آپ ان قوانین کو بننے دیجئے جو اسلام کے قوانین ہیں پارلیمنٹ کو یہ قانون سازی کرنے دیجئے اس سے پہلے بھی دلپکار علی بٹو کے زمانے میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی اور عقیدے کے حوالے سے واضح کیا تھا کہ مسلمان کون ہے آئین کی دوسری ترمی اس کی بڑی مثال ہے تو پارلیمنٹ جب آزاد ہو اور پارلیمنٹ جب فیصلہ کرنے والی ہو پارلیمنٹ کو وہ تمام اختیارات ہونی چاہیے جو کہ آئین اور قانون اور اس کے نفاظ کے لیے ہوں یہ نہ ہو کہ وزیراعظم از خود کوئی فیصلہ کر لیں ان کی کابینہ از خود کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کا نصیحہ آمریت کی صورت میں نکلتا ہے کہ پرویز مشرف جیسا آدمی آتا ہے جس کو عدالتیں یا چیف جسیس صاحب اس وقت کے جسیس ارشاد حسن خان صاحب نے انہیں یہ اختیار دے دیا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اور آج تک نہ ان چیف جسیس صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی اور جب پرویز مشرف کے خلاف آئین توڑنے کی کارروائی ہوئی تو پھر ان کو بچانے والے میدان میں آگئے ہیں اور اسی کے نتیجی میں پھر نو مئی کے واقعات پیش آئے یہ واقعہ جو کور کمانڈر لاہور کے پیش آیا تو لاہور کی رہنے والے جانتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر تک پہنچنے کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا جب تک کہ اندر سے کوئی مدد نہ ہو تو آپ کو بہت کڑے طریقے سے ان لوگوں کا بھی احساساب کرنا ہوگا جنہوں نے اندر تک پہنچایا جو پاک فوج کی تظلیل کی مرتقب ہوئے اس سازش کے اندر اور کس کی شہر پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بول رہے تھے پاک فوج کے خلاف ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی عبرت کا نشان بنانا ہوگا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو کیوں کر یہ جرد دی کیسے یہ ہمت ہوئی ان کی کہ وہ اس جگہ پر پہنچے آج پاکستان کو شدید ضرورت ہے کہ اس کا وہ وقار بہال ہو جو دنیا میں تھا دنیا میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ ایک ذریعی ملک ہے آج گندوں کا اسکینڈل ہے آج سے پہلے جو ہے پاکستان کے نمک کو بھارت اتمنگل کر کے بیچے جاتا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے اس سے پہلے پاکستانی چاول بھارت اپنا چاول کہ کے بیچتا تھا دنیا کی منڈی میں ہماری چیز ہے انڈیا کے نام سے بکتی تھی یہ بھی محاذ ہے ہم آجی محاذ پر بہت کم روح ہے ہمارے ہاں بے روزگاری بلا وجہ ہے اس لیے کہ ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا گیا پاکستان اس سیلمیز ہو بند کر دی گئی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ہو اس کے اندر بھرتیاں بند کر دی گئی بڑے بڑے افسران ریٹائرڈ افسران وہ چلے آتے ہیں آج ہی وزیر خزانہ اگرچہ باہر سے لائے گئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بات بڑی پتے کی کہی ہے کہ پاکستان کے معیشت پر پینشن ایک بہت بڑا بوجھ ہے ججوں کی پینشن نوے فیصد تک ہے اسی طریقے سے دی گر ریٹائرڈ آلہ افسران کی پینشن اسی فیصد تک ہے یہ شرح بہت زیادہ نہیں ہے کیا پاکستان کی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں ہے کیا ان ریٹائرڈ لوگوں نے کھوکھلا کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بوجھ پڑتا ہے گندم پر سے سبسیڈی واپس لی جاتی ہے پیٹرول پر سے سبسیڈی واپس لی جاتی ہے پھر ایف بی آر وہ فائلر اور نان فائلر کی تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے موبائل فون بند کر دو ایف بی آر کو یہ حق اور اختیار نہیں حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے موبائل فون بند کر دے ان کی بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالے اس لیے کہ موبائل فون کے ہر کال پر اسے ٹیکس مل رہا ہے موبائل فون کے ہر ریچارج پر اسے ٹیکس مل رہا ہے سو روپے کے اوپر تقریباً اٹھائیس روپے یا تیس روپے سرکاری خزانے میں جاتی ہیں اب کمپنیاں اسے سرکاری خزانے میں پہنچاتی ہیں یا نہیں پہنچاتی یہ تو ایف بی آر کا کام ہے معلوم کریں اس لیے کہ بیس کروڑ سے زائد موبائل فون کے استعمال کنندگان پاکستان میں موجود ہیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن یا ہر روز اگر اوسط بھی لگائیں ایوریج بھی لگائیں تو سو روپے کا کارڈ ایک موبائل فون یوزر یا استعمال کنندہ استعمال کرتا ہے پھر قومی خزانے میں اس سے اٹھائیس فیصد اشرا سے رقم جاتی ہے ٹیکس کی مد میں تو آپ ٹیکس ادا کرنے والے سے کیسے موبائل فون چھین سکتے ہیں کمپنیاں باہر سے آئیں انہوں نے سرمایہ کاری کی اور اس سرمایہ کاری کو آپ نکال کے لے جانا چاہتے ہیں تو کیا یہ غداری نہیں ہے ایف بی آر کی کہ وہ ستر فیصد انڈائریکٹ ٹیکس سے وصول کرتا ہے ستر فیصد اور باقی تیس فیصد کے اوپر لوگوں کو دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ فائلر اور نائن فائلر بنیں ہونا پھر یہ چاہیے کہ اسی فیصد ٹیکس ڈائریکٹ وصول کیا جائے اور باقی بیس فیصد ٹیکس انڈائریکٹ وہ اس طریقے سے اور جتنے بھی ٹیکس لگے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس تو یہ پینشن کا بوجھ بہت بڑا ہے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے صداوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پر یقین قائم رکھنا ہے اور جزا اور صدا کا وہ نظام جس پر اللہ تعالی کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے اگر اس پر یقین قائم رکھنا ہے تو وہ نومی کے ملزمان اور اسے کرنے والے اور کرانے والے اور آئین اور قانون کے بتا کے سزا دینی پڑے گی آئین اور قانون آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے آئین تو یہ کہتا ہے اور قانون ہم بناتے ہیں انگلو سیکسن لوگ کے طریقے پر جو قرآن و سنت سے قطعی طور پر متصادم ہیں ہمیں قرآن و سنت کیوں حوالے سے بات ماننی پڑی گی ہمیں اپنی عزت سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو مد نظر رکھنا ہوگا ناموس رسالت کا ہمیں خیال کر رہا ہوگا فرداباد کے دھرنے میں اسی بات کو نمائع کیا گیا اور ان لوگوں کی سرپرستی کی گئی جو یہ چاہتے تھے کہ دوسری حکومت کو گرانے کے لیے اس دھرنے کا بہانہ بنایا جائے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی کی گردن پر لاکر بٹھا دیا یہ کسی کی سرپرستی کی بغیر ایسا ممکن نہیں تھا وہ باتے بھی ہو گیا کہ ان لوگوں نے رقم بھی دی پیشے بھی دیے اور یہ سرپرستی بھی کی خوریزی بھی ہوئی اور اتنے حساس مقام پر ہوئی یہ سب کچھ اب یہ کھیل بند ہو جانا چاہیے اب اس کھیل کے اندر لوگوں کو آنا ہی نہیں چاہیے اس طویل تقریر کے بعد ہمیں توقع یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جو لوگ خود پاک فوج کے ادارے سے وابستت سے اور انہوں نے سرپرستی کی تھی ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ شہ ملتی ہے ان لوگوں سے ہم نام نہیں لیں گے آپ خود جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ کون لوگ ہیں ہمارے نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلے تو عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا قانون کے مطابق اور یہ لوگ ان کو پھر الیکشن لڑنے کی آزاد حیثیت میں اجازت دے دی پھر ان کی بڑی تعداد جیت کر آگئی پھر انہوں نے دوسری جماعت پھر یہ سارے سیاستی کھیل کھیلتے رہے پھر یہ لوگ ایک اکسریت کے طور پر کھیل رہے ہیں اور جیل میں موجود شخص جو ہے وہ اندر سے کھیل رہا ہے تو یہ طریقہ یا تو اسے میزان میں آنے دیا جائے وہ کھیلیں واضح طور پر کھیلیں اور دوسرے کھلاری بھی اس کے ساتھ کھیلیں یہ ہمدردی کے ووٹ آف ختم ہونے چاہیے یہ سارا گیم جو ہے جن لوگوں کی سرپرستی میں چل رہا تھا ان کا گیم ختم ہونا چاہیے اور یہ واقعتاً معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ سلسلہ آیا یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ کون دیتا ہے اتنے اخراجات کہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے باوجود جلسوں کے بھی تمام اخراجات ہو رہے ہیں کرونوں اور اربوں روپے کے اور جبکہ لوگ غریب ہیں اور یہ فوج کے اندر سے سابق فوجی سابق بیروکریٹس یہ سب کیوں ان کے ساتھ ہیں امریکہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ان کی حکومت گرائی اور وہی امریکہ اب ان کی سپورٹ میں کھڑا ہے اب ان کی امداد کر رہا ہے اسی امریکہ سے یہ بدد طلب کرتے ہیں اسی کے ساتھ نئے مہائدے کرتے ہیں کہ ان کی لابنگ کی جائیں سارے ملک کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں خدارہ اپنے ملک کے لوگوں کی اعتماد میں لیں یہ آپریشنز کوشش کریں گے کم سے کم ہو بند ہو جائے تو بہتر ہے یہ چیر پھار زیادہ اچھی نہیں ہے اس لیے کہ آپریشنز کے بعد بہال ہونے اور صحت مند ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے تو ہیل اپ ہونے کے لیے دوائے دی جاتی ہیں کہ سہتیاب ہوں زخم بھرے مندمل ہوں تو یہاں زخم کھلے ہوئے ہیں ان کو مندمل ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کروائیں گے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر موسیقا 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 موسیقا